تو کہانی کی شروعات ہوتی ہے ان دو دوستوں سے جس میں سے ایک کا نام ہے بابی اور دوسرے کا نام ہے شٹگ یہاں شٹگ ایک ریشٹورنٹ میں جا کر بیٹھ گیا وہیں بابی اسی ریشٹورنٹ کے سامنے والی ایک بینک میں لوکر کھلوانے کے لیے چلا گیا لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس نے لوکر میں کچھ نہیں رکھا اصل میں وہ بینک کا موینہ کرنے کے لیے گیا تھا اس نے بابی کو آ کر بتایا کہ اس بینک میں زیادہ بھیڑ نہیں رہتی اور اس بینک کا سیکیورٹی سسٹم بھی بہت خراب ہے اس لیے ہمارا کام بڑی آسانی سے ہو جائے گا اب ان دونوں نے اپنا پلین شروع کیا جس میں سب سے پہلے شٹنگ واش روم میں گیا اور اس نے لائٹر کی مدد سے فائر الارم بچا دیا جسے سنکر ریشٹورنٹ کی مالکین میگی نے سبھی کو جلدی باہر نکلنے کے لیے کہا میگی نے شٹک کو بھی باہر نکلنے کے لیے کہا لیکن اس نے کہا کہ تم چلو میں اپنا والٹ لے کر آتا ہوں اس بینک کو لوٹنا چاہتے تھے لیکن جب تک یہ ریشٹورنٹ وہاں رہتا وہ دونوں ایسا کبھی نہیں کر پاتے لیکن یہ دونوں اس بینک کو لوٹنا کیوں چاہتے ہیں آئیے جانتے ہیں ایک ہفتے پہلے کی بات ہے وہ دونوں بورڈر پار کر کے امریکہ سے میکسکو میں آئے تھے وہ میکسکو کے سب سے بڑے ڈرگ ڈیلر سے ملنے آئے تھے اب کیونکہ صرف بابی کے پاس ہی دماغ تھا اس لئے بابی نے اس ٹک کو وہیں رکھنے کے لئے کہا اور خود اس ڈرگ ڈیلر سے ملنے گیا اس ڈرگ ڈیلر کا نام ہے پاپی گریکو وہاں پاپی نے بابی سے کہا کہ اسے ایک 64 امپالا نام کی کار یہاں میکسکو میں چاہیے تب بابی نے کہا ہاں مل جائے گی پاپی کو بابی کی یہی بات اچھی لگتی ہے کہ وہ کبھی منع نہیں کرتا اصل میں بابی پچھلے کچھ سالوں سے پاپی کے لئے ہی کام کرتا ہے پاپی نے اسے 7 لاکھ کا کیش دیا تب بابی نے کہا کہ اسے صرف کوکین چاہیے کیونکہ وہ آگے اس کوکین کو اپنے کسٹمرز کو بیچے گا لیکن پاپی نے اسے کوکین دینے سے منع کر دیا کیونکہ وہ صرف ایک لٹل ٹورو نام کے آدمی سے ہی ڈیل کرتا تھا جسے پاپی نے خود مار دیا کیونکہ وہ اسے دھوکہ دے رہا تھا اب یہ سن کر بابی کو تھوڑا دکھ ہوا کیونکہ لٹل ٹورو اسی کا دوست تھا تب بابی نے کہا کہ جب تمہیں مجھ پر بھروسہ ہو جائے تب مجھے کوکین دے دینا ابھی کے لیے پاسپورٹ اپنے پاس ہی رکھو اب جب بابی نے یہ بات شٹک کو بتائی کہ پاپی نے لٹل ٹورو کو مار دیا ہے اور اس کا گلہ کٹ کر اسے ایک بیگ میں رکھا ہے یہ جان کر شٹک کو کافی گصہ آیا جاتے وقت اس نے بابی سے کہا کہ ہمیں لٹل ٹورو کی موت کا بدلہ لینا چاہیے اس نے کہا کہ پاپی کا ایک آدمی ہر دو ہفتوں میں پیسو سے بھرا بیگ ایک بینک میں جمع کرنے جاتا ہے تو کیوں نہ ہم اس بینک کو لوٹیں لگ بگ دس بیس کروڑ تو ہمیں مل ہی جائیں گے تب بابی نے صاف منا کر دیا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ دونوں پاپی سے بچ کر نہیں بھاگ سکتے تھے اب جب بارڈر پار کر کے وہ امریکہ میں گھوس رہے تھے تب امریکن پولیس نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور ان سے پاپی کے بارے میں پوچھتاچ ہونے لگی پولیس کو سکتا کہ یہ دونوں پاپی سے کوئی ڈیل کر کے آ رہے تھے وہاں ڈیب نام کی آفیسر شٹک سے پوچھتاچ کرتی ہے لیکن شٹک کو صرف ایک ہی کام اچھے سے آتا ہے وہ ہے فلرٹ کرنا جس سے پریشان ہوگا ڈیب وہاں سے چلی گئی ادھر ایک ڈی اے آفیسر جی سب بابی سے پوچھتاچ کر رہا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بابی خود ایک ڈی اے ایجنٹ ہے وہ جی سب کیلئے ہی کام کرتا ہے اصل میں ان دونوں کا مقصد ہے پاپی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا اسی لیے بابی پاپی کے خلاف کئی سالوں سے سبوت اکھٹا کرنے میں لگا تھا اس نے جی سب سے کہا کہ اسے پاپی کے پاس سے کوئی کوکے نہیں ملی وہاں جی سب نے پوچھا کہ لٹل ٹورو کا کیا ہوا جو پاپی کے خلاف گواہی دینے والا تھا تب بابی نے اسے نہیں بتایا کہ پاپی نے اسے پہلے ہی مار دیا جی سب نے کہا کہ تم اس کیس پر پچھلے ایک سال سے کام کر رہے ہو لیکن ابھی تب پاپی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ڈھونڈ پائے اسی لیے اب تمہارے پاس صرف دو ہفتوں کا سمیں ہے اس کے بعد میں تمہیں اس کیس سے بھگا دوں گا اب اسی رات بابی ڈیپ سے ملنے گیا وہاں بابی نے ڈیپ سے کہا کہ لٹل ٹورو مر گیا ہے اور میں نے یہ جی سب کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ وہ مجھے کیس سے نکال دیتا لیکن اب میرے پاس ایک موقع ہے پاپی ٹیکس بچانے کے لیے اپنے پیسو کو ایک بینک میں رکھتا ہے اور میں شٹک کے ساتھ مل کر اس بینک کو لوٹوں گا اور پاپی کو ٹیکس کی چوری کرنے کے لیے گرفتار کر لوں گا ساتھ ہی تم شٹک کو گرفتار کر لینا اور چاہے اسے 20 سال کی سجا کروا دینا جس سے تمہیں ایک میڈل مل جائے گا اب اگلے دن بابی شٹک سے ملنے گیا اس نے شٹک سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ بینک لوٹنے کے لیے تیار ہے شٹک کو تھوڑی سی حیرانی ہوئی وہ سوچنے لگا کہ ابھی تک تو بابی منع کر رہا تھا اور اب اچانک سے وہ بینک کیوں لوٹنا چاہتا ہے لیکن شٹک نے زیادہ دھیان نہیں دیا اسے تو بینک لوٹنے سے مطلب تھا اب اس کے بعد وہ دونوں پاپی کے گھر کے باہر سے اس پر نجر رکھنے لگے وہاں پاپی نے ایک آدمی کو پیسو سے بھرا ہوا بینک دیا جسے وہ آدمی بینک میں جمع کرنے کے لیے لے گیا وہ دونوں بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے اب یہ وہی سین ہے جسے ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا جہاں شٹک ایک ریشٹورنٹ میں جاتا ہے اور بابی ایک بینک میں اور وہ اس ریشٹورنٹ میں آگ لگا دیتا ہے اب چوری کے ایک دن پہلے بابی ڈیپ سے ملنے گیا اس نے ڈیپ کو بتایا کہ کل شٹک بینک لوٹنے والا ہے اور مجھے اس کے ساتھ رہنا پڑے گا تم ٹھیک تین بجے اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ کر شٹک کو گرفتار کر لینا اور میں ان پیسوں کو لے کر چلا جاؤں گا ادھر شٹک اسی رات اپنی ایک کار میں کسی کا انتجار کر رہا تھا تب ہی وہاں دو نیوی آفیسر آئے یہ ہے نیوی کمانڈر کوینز ان دونوں کی باتیں سن کر ہمیں یہ پتا چلا کہ شٹک کوئی گنڈا موالی نہیں ہے بلکہ وہ ایک یو ایس نیوی آفیسر ہے یہ لوگ بھی بابی کی طرح ہی پاپی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے ہیں ان کا پلان ہے کہ بینک لوٹنے کے بعد وہ لوگ چوری کا سارا الجام بابی پر ڈال دیں گے اور پاپی کو گرفتار کرنے کے بعد سارا پیسہ نیوی کی بھلائی میں لگایا جائے گا اب اگلے دن وہ دونوں بینک میں ڈانکہ ڈالنے کے لیے پہنچ گئے انہوں نے سب سے پہلے پاس کے ہی پولیس اسٹیشن کے سبھی پولیس والوں کو لوگ اپ میں بند کر دیا اس کے بعد وہ دونوں بینک میں گھس گئے شٹک نے وہاں کے سبھی لوگرز کو بلاشٹ کر کے توڑ دیا تب اس نے دیکھا کہ وہاں کے سبھی لوگرز پیسوں سے بھرے ہوئے تھے اس نے تو سوچا تھا کہ صرف دس بیس کروڑ ہوں گے لیکن یہاں تو پورے دو سو ستر کروڑ نکلے ان دونوں نے جیادہ دماغ نہیں لگایا اور فٹا فٹ ان سارے پیسوں کو گاڑی میں بھرا اور چلتے بنے بابی یہ سوچ کر پریشان تھا کہ ڈی بھی یہاں تین بجے پہنچنے والی تھی لیکن وہ نہیں پہنچی خیر جب وہ دونوں ان پیسوں کو لے کر ایک سونسان ریگستان میں پہنچے تب بابی نے اکیلے ہی شٹک سے پیسے چھیننے کا پلان بنایا وہ اپنی گن نکالنے لگا لیکن اس سے پہلے ہی شٹک نے گن نکال لی وہ بابی کو مارنا نہیں چاہتا تھا اسی لیے شٹک نے اس کے کندے پر گولی چلائی تب ہی شٹک نے بابی کا ڈی ای اے بیچ دیکھ لیا جس کے بعد وہ بابی کو یہیں چھوڑ کر چلا گیا ادھر مائیکل نام کا یہ آدمی بینک میں آیا وہ دو سو ستر کروڑ روپے اسی کے تھے یہ بہت ہی بے رہم انسان ہے وہ پہلے لوگوں کے پیر میں گولی مارتا ہے پھر ان سے سوال کرتا ہے اس نے بینک مینجر سے پوچھا کہ یہ چھوڑی آخر ہوئی تو ہوئی کیسے اب اسے کون بتائے کہ بینک میں صوبے سے لے کے شام تک تو لینچ ہی چلتا رہتا ہے تو کام پر ان کا دھیان کیسے ہوگا خیر اس کے بعد اسے پتا چلا کہ بینک کے سامنے والے ریشٹورنٹ میں آگ لگنا ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ وہ ایک سونچی سمجھی شاجس تھی ادھر شٹک ان پیسوں کو لے کر کمانڈر کوئنز کے پاس پہنچا شٹک نے اسے بتایا کہ بابی ایک ڈی اے ایجنٹ ہے لیکن یہ بات کونز کو پہلے سے ہی پتا تھی کونز نے پوچھا کہ کیا تم نے بابی کو مارا اس نے کہا کہ نہیں وہ میرا دوست ہے میں اسے مار نہیں سکتا اب اس کے بعد کونز شٹک کے ساتھ بابی کو مارنے کے لیے اس ریگستان میں گیا ادھر بابی کسی دوسرے کی کار چھین کر وہاں سے نکل گیا جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو انہیں وہاں بابی نہیں ملا تب کونز نے شٹک کو دھوکہ دے دیا اور وہ شٹک کو ہی مار کر اسے فسانے والا تھا لیکن شٹک جیسے تیسے بچ کر وہاں سے بھاگ نکلا ادھر بابی اپنا علاج کروانے کے لیے ایک ویٹ کے پاس پہنچا علاج ہونے کے بعد بابی کے وہاں سے جانے کے کچھ دیر بعد مائیکل وہاں پہنچ گیا اس نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کچھ دیر پہلے یہاں جو آدمی آیا تھا وہ کون تھا گن دیکھ کر ڈاکٹر ڈر گیا اس نے بتا دیا کہ وہ ایک ڈی اے ایجنٹ بابی تھا ادھر بابی وہ پیسے واپس لینے کے لیے شٹک کے گھر پہنچا لیکن شٹک وہاں نہیں تھا وہ پاس کی ہی بیلڈنگ میں سنائپر لے کر اپنے ہی گھر میں نشانہ لگا کر بیٹھا تھا وہ کسی کے آنے کا انتجار کر رہا تھا لیکن بابی کا نہیں کسی اور کا تب ہی وہاں تین لوگ شٹک کو مارنے کے لیے اس کے گھر آئے ان لوگوں کو کوئنس نے بھیجا ہے شٹک نے بابی کو فون کر کے کہا کہ وہ ترنت وہاں سے نکل جائے کیونکہ وہ یہاں مارا جا سکتا ہے شٹک نے بتایا کہ کچھ دن پہلے تک وہ اسی کے ساتھ ہی تھے لیکن اب وہ اسے مارنا چاہتے ہیں اس کے بعد وہ تینوں گھر کے اندر آئے شٹک نے دور سے ہی اپنی سنائپر سے بابی کو کور دیا اور بابی وہاں سے صحیح سلامت نکل کر بھاگ گیا ادھر مائیکل بابی کو ڈھونٹا ہوا جے سب کے پاس پہنچا اس نے جے سب سے پوچھا کہ بابی کہاں ہے تب ہی وہاں بابی جے سب سے ملنے آیا لیکن اس نے دیکھا کہ مائیکل نے جے سب کو مار دیا وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا اسے صرف اتنا پتا تھا کہ ایک بہت بڑی مصیبت اس کے گلے پڑنے والی ہے تب مائیکل نے بابی کو بٹھا کر پیار سے کہا کہ میرے پیسے چورا کر تم نے بہت بڑی گلتی کر دی لیکن ایک سیکنڈ یہ کچھ زیادہ ہی پیار سے نہیں ہو گیا میں تو کہتا ہوں بابی بھائی بتا دو ورنہ آپ کے ساتھ موئے موئے ہو جائے گا اب اس کے بعد مائیکل نے بابی کی گن سے جے سب پر گولی چلائی اور اس سے کہا کہ اب تم ایک بھگوڑے دی ای ایجنٹ ہو جس نے بینک لوٹی اور اپنے بوس کو مار دیا اگر تم اس الجام سے بچنا چاہتے ہو تو میرے پیسے مجھے لا کر دے دو اب بابی کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس نے مائیکل کی بات مان لی اگلے دن بابی پاپی سے ملنے پہنچا کیونکہ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس نے تو پاپی کے پیسے چرائے تھے پھر وہ آدمی کون ہے پاپی اسے کچھ بتاتا تب ہی وہاں شٹک پہنچ گیا اس نے پاپی کو اپنی گاڑی میں ڈالا اور چلتا بنا لیکن بابی کو بھی پاپی چاہیے تھا اب اس بات کو لے کر ان دونوں میں لڑائی ہونے لگی جب کچھ دیر بعد بابی کو سمجھ آیا کہ وہ دونوں بے مطلب میں ہی لڑ رہے ہیں تب اس نے شٹک سے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اب چھوڑ مجھے تب وہ دونوں شانتی سے بیٹھ گئے شٹک نے اسے بتایا کہ وہ ایک یو ایس نیوی آفیسر ہے اور اس کے کمانڈر نے اسے فسا دیا ہے اسی لئے اب وہ پاپی سے سچ جاننا چاہتا ہے بابی نے کہا تاکہ اس کی بھی حالت کچھ ایسی ہی ہے اب وہ دونوں پاپی کو لے کر ڈیپ کے گھر پہنچے پاپی نے بتایا کہ وہ سارے پیسے سی آئیے کے تھے اصل میں پاپی جو پیسے بینک میں جمع کرتا تھا وہ سی آئیے کو جاتے تھے کیونکہ اس کے بدلے میں سی آئیے پاپی کو بارڈر پار ڈرگ سپلائی کرنے دیتے تھے اب کچھ دیر بعد وہاں کونس اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہنچ گیا وہ بابی اور شٹک پر گولیاں چلانے لگا اسی لیے ان تینوں کو وہاں سے بھاگنا پڑا یہاں بابی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کونس کو کیسے پتا چلا کہ وہ لوگ ڈیپ کے گھر پر ہیں اسی بھگدڑ میں پاپی بھی وہاں سے بھاگ گیا اس نے اپنی ایک گینگ کو فون کر دیا اور کچھ دیر بعد اس کی پوری گینگ نے بابی اور شٹک کو پکڑ لیا وہاں بابی نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ڈیپ کار میں نہیں تھی دونوں کو الٹا لٹکا کر ان کی خوب دھلائی کرتا ہے تب شٹک کہتا ہے کہ اس کے پاس پورے دو سو ستر کروڑ روپے ہیں تم ہمیں چھوڑ دو تو وہ پیسے تمہیں مل سکتے ہیں لیکن پاپی کو اس پر جرہ سا بھی بھروسہ نہیں تھا اس کے بعد مائیکل پاپی سے ملنے آیا اس نے کہا کہ تمہارے لیے کام کرنے والے دو لوگوں نے میرے دو سو ستر کروڑ روپے چھوڑا لیے انہیں جلد سے جلد پکڑو اور میرے پاس لاؤ ورنہ میں تمہارے مصیبتیں بڑھا دوں گا یہاں پاپی نے اسے نہیں بتایا کہ وہ دونوں اسی کے پاس ہیں کیونکہ یہ اب اسے ان کی دو سو ستر کروڑ والی بات پر بھروسہ ہو چکا تھا اسی لیے اب پاپی ان دونوں کو پیسے لانے کے لیے امریکہ بھیجنے لگا اس نے باو بی سے کہا کہ تمہارے پاس صرف چوبیس گھنٹے ہیں اس کے بعد میں تمہاری سپریمیکا کو مار دوں گا اب ڈیپ کو پاپی کے قبجے میں دیکھ کر باو بی کوئی چلاکی بھی نہیں کر سکتا تھا اس کے بعد وہ illegal طریقے سے امریکہ میں پہنچے شٹک نے باو بی کو بتایا کہ وہ پیسے نیول ائر بیس میں کوئنز کے لوکر میں ہیں جس کا مطلب تھا کہ انہیں ایک ہائی سیکیورٹی والے علاقے میں گھس کر ان پیسوں کو لانا تھا اس کے بعد وہ دونوں شٹک کے ایک دوست کے پاس گئے اور اس سے کچھ جرورت کے ویپنز لے کر نیول بیس کی اور نکل گئے وہ بینہ پلین کے ہی نیول بیس کی بیریکیٹنگ کو توڑ کر اندر گز گئے جس کے بعد پیسے لینے کے لیے باو بی کوئنز کے پاس گیا اور شٹک ساری سچائی بتانے کے لیے ایڈمیرل کے پاس گیا اس نے ایڈمیرل کو بتایا کہ سی آئیے کے پاس پورے دوستو ستر کروڑ کی بلیک منی ہے اور کمانڈر کوئنز نے اسے چھرانے کے لیے کہا یہ کہہ کر کہ یہ پاپی کے پیسے ہیں لیکن اب کمانڈز نے اسے ہی فسادیا اور سارے پیسے اسی نے ہی رکھ لیے اب سچ جاننے کے بعد بھی ایڈمیرل نے اس کی مدد نہیں کی اس نے کہا کہ میں تمہاری بیفکوفی کی وجہ سے پوری نیوی کو بدنام نہیں کر سکتا کیونکہ جب لوگوں کو پتا چلے گا کہ ایک نیوی آفیسر نے بینک لوٹی ہے تو نیوی کی کیا عجت رہ جائے گی اب بیچارے شٹک کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں وہ مو لٹکا کر وہاں سے چلا گیا ادھر جب بابی کوئنز کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ پیسے کوئنز کے پاس نہیں ہے اصل میں وہ پیسے ڈیب کے پاس تھے کیونکہ وہ کوئنز سے ملی ہوئی تھی تب ہی وہاں پوری آرمی پہنچ گئی اب بابی کا وہاں سے بچ کر نکلنا مشکل تھا تب ہی اس نے اپنا دماغ لگایا اور بیلڈنگ میں جوڑدار بلاسٹ کیا اور نیوی کی وردی پہن کر باہر آ گیا اسے کسی نے نہیں پہچانا جب شٹک نے اسے دیکھا تو وہ بولا گجب ٹوپی واج آتمی ہے ادھر ڈیب نے پاپی سے کہا کہ بابی یہاں پیسے لے کر نہیں آئے گا کیونکہ پیسے اس کے پاس نہیں ہیں تب پاپی نے بابی کو فون کر کے کہا کہ تمہارے چوبیس گھنٹے پورے ہو چکے ہیں یہ کہہ کر اس نے فون کاٹا اور ڈیب کو گولی مار دی اس کے بعد بابی شٹک سے ملا اس نے بتایا کہ اسے پیسے نہیں ملے کیونکہ وہ ڈیب کے پاس ہیں اور ڈیب کو پاپی نے مار دیا شٹک نے بھی بتایا کہ اسے نیوی سے نکال دیا گیا ہے اور اب اس کے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا وہ کہتا ہے کہ میں میکسکو جاؤں گا اور سبھی کو پیسوں کا لالچ دے کر بلاؤں گا اور مار دوں گا بابی کو یہ پلان تھوڑا رسکی لگا لیکن وہ مان گیا اب جب بابی اپنے گھر پہنچا تو اسے پتا چلا کہ ڈیب نے مرنے سے پہلے وہ سارے پیسے اسی کے بیڈ میں رکھ دیئے تھے جس کے بعد بابی نے مائیکل کو فون کر کے کہا کہ میں تمہارے پیسے لے کر آ رہا ہوں اور تم مجھ پر لگے سارے الجام ہٹاؤ گے ادھر میکسکو میں شٹک نے پاپی اور کونز کو ایک جگہ بلائیا اس نے پاپی سے کہا کہ وہ کونز کو مارنے میں میری مدد کرے تو میں اسے پیسے دوں گا وہیں اس نے کونز سے کہا تھا کہ اگر وہ پاپی کو مارنے میں اس کی مدد کرے گا تو سارے پیسے وہ اسے دے دے گا اسی بیچ مائیکل بھی وہاں پہنچا اسے بابی نے یہاں بھلایا تھا تب ہی وہاں بابی پیسوں سے بھری ہوئی ایک 64 امپالا کار لے کر آیا تب مائیکل نے اسے کہا کہ تم نے اپنا وعدہ پورا کیا اسی لئے تم اور شٹگمین یہاں سے جا سکتے ہو تب ہی بابی نے اس کار کو بلاشٹ کر دیا جس سے وہاں گولیاں چلنے لگیں اور وہ سبھی آپس میں لڑنے لگے کیونکہ سب کو پیسے جو چاہیے تھے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر وہ دونوں بھی وہاں سبھی کو مارنے لگے ان دونوں نے مل کر مائیکل کے ساتھ ساتھ کوئنس اور پاپی کو بھی مار دیا جس کے بعد وہ دونوں یہاں سے چلے گئے لیکن سارے پیسے ایسے ہی چھوڑ دیئے یہ بات کو سمجھ نہیں آئے خیر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ CIA کی اس بینک جیسے اور بھی بینک ہیں اور یہ دونوں انہیں لوٹنا چاہتے ہیں کیونکہ اب یہ دونوں پارٹ ٹائم چور ہیں انہیں ایک بینک لوٹنے کا ایکسپیرینس ہے دوستو یہ لوگ تو اپنا کام کرتے رہیں گے لیکن آپ ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا کام بھی کر دو